اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری زندگیوں میں صحابہ جیسے امتحان تو نہیں مگر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں آزماتا ضرور رہتا ہے وہ خود فرماتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطعیب اللہ تعالیٰ تو ضرور خبیث کو طعیب سے جدا کرے گا قیامت میں پاک اور ناپاک کو فیزیکلی تو جدا کیا جائے گا مگر دنیا میں بھی وہ انسانوں کو دکھا دیتا ہے کہ تمہارا عمل کس درجے کا ہے وہ کتنا پاک ہے تمہاری کوششیں کتنی امدہ ہیں اور کتنا ان میں اخلاص ہے اور انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ میرا امتحان تھا جس میں اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ میں کتنے پانی میں ہوں وہ مانے یا نہ مانے مگر اللہ دکھاتا ضرور ہے وہ کب کا عمل کے میدان میں فیل ہو چکا ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنے تئین یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں میری نیکی کی کیا بات ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ نیکی کتنی شاندار تھی نیکی کی شہرت کتنی تھی نیکی پر تالیاں بجانے والے کتنے تھے اور نیکی کی دھوم کہاں تک پہنچی ہوئی تھی اس نے تو نمبر اس کے دینے ہے کہ نیکی پوری کی پوری خالص اس کے لئے تھی یا نہیں ہم سوچتے ہیں آدھی نیت تو اللہ کے لئے ہی تھی دو تہائی تو اللہ کے لئے ہی تھی ذرا سا ایک قطرہ کسی اور کے لئے ہو گیا تو کیا ہوا حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اتنا غیرت والا ہے کہ آدھی ایک چوتھائی خالص نیت قبول نہیں کرتا وہ تو تب ہی قبول کرتا ہے جب پورا کا پورا سارے کا سارا عمل صرف اور صرف اسی کے لئے ہو آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ دودھ میں ایک قطرہ صرف پیش آپ کا ملا دیا جائے آپ کو پسند آئے گا ایک قطرہ ہی تو ہے پھر کیا ہوا باقی تو سارا خالص ہے پھر اللہ تعالیٰ کے لئے کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ قبول کر لے گا ایسے عمل کو جس میں بہت سارے قطرے دوسروں کے لئے ہیں ایک اور مثال دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لئے تو کوئی بھی مثال نہیں ہو سکتی مگر سمجھانے کے لئے سوچیں ایک عورت کیا برداشت کرتی ہے کہ میرا شہر صرف آدھا کسی اور کے لئے ہو جائے چلو آدھا نہ سہی ایک چوتہ ہی کسی اور کو دے دیں نہیں کہتی سارا کا سارا میری لی ہو تو اللہ تعالیٰ پھر وہ عمل کیسے قبول کر سکتا ہے جو بہت سارا دوسروں کے لئے ہو جس میں ملاوٹ ہو جس میں چاہت ہو کہ میری نیکی کو مانا جائے اس میں میری عزت افضائی کی جائے ایک نیکی کرنے والے وہ بھی تھے ابو بکر صدیق کو دیکھیں خلیفہ وقت مو اندھیر ایک اندھی بڑیا کے گھر جاتے تھے اس کے گھر کا کام کاج کرتے تھے اور خاموشی سے چلے جاتے تھے ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تو ان کو یہ تجسس ہوا کہ معاملہ کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جانے کے بعد اس گھر میں داخل ہوئے بڑیا کا صاف سترا گھر دیکھ کر اس سے سوال پوچھا یہ کون تھا جو آپ کے گھر آیا تھا بولی میں نہیں جانتی مگر روزانہ آتا ہے میرے گھر کا کام کاج کر کے چلا جاتا ہے عمر حیران رہ گئے امیر المومنین ہے اور اس طرح سے خاموشی سے نیکی کر کے چلے جاتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی حتیٰ کہ بڑیا کو بھی معلوم نہیں اور آج ہم نیکیاں کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پورے شہر میں ہمارے نام کا ڈنکا بجے ورنہ ہم سوچتے ہیں ہم نے تو وقت ہی ضائع کیا اس نیکی میں پیاری بینوں اصل نیکی ہے ہی وہ کہ ایک ہاتھ کرے تو دوسرے کو خبر نہ ہو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اخلاص پیدا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ